تامدید محترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ایم ڈی نیوز میں خیر مختم ہے بتاریخ گیارہ سیپٹیمبر بروز پیر کو نام پلیے ملے جعفر حسین میراج نے بھوجا گھٹا شیواجی نگر ویویکا نند نگر سری رام نگر کا پیدل دورہ کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ آصف نگر ایکس کارپریٹر خواجہ مہین الدین اور کئی سارے لیڈران بھی موجود تھے واضح رہے کہ حکومت کے جانب سے پانس سال قبل دبل بیٹروم مکانات کے لیے یہاں پر سنگے بنیاد رکھا گیا تھا وہاں پر رہنے والی عوام کو پروسیڈنگ بھی فرام کی گئی تھی لیکن وہاں پر چند لوگوں کو پوزیشن سیٹفیگٹ دینے کے بعد ایسے افراد کو گھروں سے خالی کروایا گیا تھا لیکن ماں باقی عوام کو پوزیشن سیٹفیگٹ دینے کے باوجود بھی انہیں ان گھروں سے خالی نہیں کروایا گیا اور وہاں پر دبل بیٹروم مکانات کا کام رکا پڑا ہے اس موقع پر جعفر حسین میراج نے گزارش کی ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے جو لوگ اپنے گھر خالی کر کے گئے ہیں پہلے تیز رفتاری سے ان کے بلوکس کو تعمیر کروائے اور انہیں دبل بیٹروم مکانات ان کے حوالے کرے مزید کہا کہ یہاں کے رہنے والوں کو یہی بھوجا گھٹا کے علاقے میں دبل بیٹروم مکانات فراہم کیے جائے ناکے شہر سے باہر لے جا کر انہیں دور درست کے مخامات پر دبل بیٹروم مکانات فراہم کرے مزید عوام کو انہوں نے تیخن دیا کہ وہاں کی مخامی عوام کو بھوجا گھٹا کے علاقے میں ہی دبل بیٹروم مکانات اللاؤٹ کیے جائیں گے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے ہمارے نمائندہ ریپورٹر سید عباس رزوی کی ڈی ایم ڈی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ کہ ای stated سنو نائنے سنو میری امبان بھولو میں اگر کرنے کا ادھر دیکھو ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کے طرف سے دوسرا نہیں کر سکتا دوسرے دنے کچھ بھی بولو کچھ نہیں ہوتا تو اسی لئے پہلے کیا ہو گیا ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے مجھوں کو پکڑ گیا کام کرا جو نہیں ہو سکا اب پرزم ہماری ویٹنگ ہوئی چار دن سے ہے چھے ٹی آر ساتھ کے ساتھ جب میں زیادہ داری ملیہ تو میں آپ لوگوں کا کام آپ لوگوں اور میں ہر آدمی کو پڑ گیا ہماری پارٹی اور ہفتہ ایسا میں یہاں سے ہر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہاں پہ جو سیور بھر رہا ہے یہاں پہ کیوں کمپلین اٹھن لیکن چاڑا ہے بلتا ہے بلتا ہے ایسا میں اس دنوں میں انسپیکشن کر رہا ہے ملتا ہے دیکھ سمکھیں کہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہیں یہ یہ نہیں آج بھوجا گھٹا شیواجی نگر ویویکا نندہ نگر سری رام نگر تینوں ایریے کا میں دورہ کیا ہوں یہاں پر حکومت تلنگانہ نے آج سے پانچ سال پہلے ڈبل بیٹوم کا فانڈیشن ڈالے اور یہاں کے لوگوں کو یہ ایشورنس دلائے تھے کہ یہاں پر ہم ڈبل بیٹوم جل سے جل بنائیں گے اس کے لئے یہ لوگ کو پروسیڈنگ بھی دیئے تھے مگر انفارسنیٹلی ڈبل بیٹوم کا کام شروع ہوا خریب پانچ سو چلر لوگوں کو ان کا پوزیشن سیٹیفیکٹ دینے کے بعد ان کو خالی قرائے گیا باقی لوگوں کو پوزیشن سیٹیفیکٹ دیا مگر ان کو خالی نہیں کرے مگر اس کے بعد میں یہاں پر ڈبل بیٹوم کا کام رک گیا ہے تو میں آج آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین نخیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی خیادت کے اندر ہم غریفوں کے جو بھی فائدہ ہوتا ہے ویل فیر کے لئے آگے بڑھ کے آتے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پرابلم بڑھتے جا رہا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جتنے لوگ سب سے پہلے خالی کر کے گئے ان کے بلاک سب سے پہلے بنائیے بنا کے ان کو حوالے کریے اور باقی جو دو لوگ ہے اس کے اندر کچھ لوگ کو پٹا چاہیے کچھ لوگ کو ڈبل بیٹروم چاہیے تو جس کو ڈبل بیٹروم چاہیے ان کا بھی بلاک بنائیے جس کو پٹا چاہیے ان کی بھی میٹنگ کریں گے میٹنگ کریں گے ان کو بولیں گے جب اگر فرض کریں ان کو پٹے میں رہنا چاہتے ہیں ان کو ڈبل بیٹروم کی خواہش نہیں ہے تو ان کے لئے بھی اپن ڈسکیشن کریں گے اور حکومت کا پیسہ بھی بچتا تو اس کے لئے میں خاص طور سے آئینے کا مطلب میں جی ایچ ایم سی کے کمیشنر ہاؤزنگ کے چیف انجینئر کلیکٹر ان سب سے میں بات کروں گا چونکہ آج سے ایک چار دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈبل بیٹروم کی اس میٹنگ کے اندر جناب کیٹی آر صاحب اور تمام کے تمام موجود تھے ان لوگ کا جب وہ ٹیم پہ اوبجیکشن آیا کہ بھئی یہاں پہ خالی نہیں کر رہے تو میں بحثیت ہے ایریا ایم میلے میں ٹھہر کے یہ بولا ہوں کہ بوجہ گھٹے کو جب تک پورے طور کے اوپر اپن کلیر نہیں بات کریں گے بوجہ گھٹے کو ہاتھ نہیں لگانا ٹیمپروری لوگوں کو ادھر ویدھر لگ جا کے نہیں دالنا اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو اشیرنس دے رہا ہوں ہماری پارٹی کے جانے سے ہماری پارٹی پریزیڈنٹ وہیں پہ بنائیں ان لوگوں کو وہیں پہ پھر دیئے اسی طرح سید آباد پہ بھی بنائیں وہیں پہ دیئے ایسا سیٹی کے اندر کئی جگہ لوکالٹیز خالی کر کے ڈبل بیٹروم بنائیں تو ان کو وہیں پہ اکاؤنڈٹ کریں نہ کہ لگ جا کے شہر کے باہر دیئے تو یہاں کے لوگوں کا بھی مطالبہ ہے کہ ان کو یہیں پہ ڈبل بیٹروم ہونا تو میں ان سب کو اشیرنس دلانا چاہتا ہوں کہ برابر ہماری جماعت آپ کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے اور ہماری جماعت ٹھہر کر یہ کام کرائیں گے اس کا میں آپ کو اشیرنس دے رہا ہوں چونکہ میں جانتا ہوں کہ جو بھی چیز ہے ابھی تک کمیونکیشن گیپ کی طرف سے کچھ لیڈر اپنی لیڈری چلانے کی طرف سے یہ گیپ ہوا جو لوگ لیڈری چلا رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کی زندگی سے مت کھیلیے غریب بڑی امید لگاتا ہے آپ کے جھوٹے وعدوں کی طرف سے آپ کے جھوٹے وعدوں کی طرف سے غریب یہ سوچتا ہے کہ شاید میرا ایسا فائدہ ہو جائے گا مگر ہمارے کو یہاں پہ پالیٹکس کرنا نہیں ہے غریبوں کا گھر یہاں پہ دلانا ہے اس کے لیے ہم خود ٹھہر کے یہ گھر دلائیں گے میں اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں میں پورے طور پہ یہاں پہ انسپیکشن کیا ہوں میں پورا مطمئن ہوں میں خود اپنا ذمہ داری لے کے پوروں کی لسٹ لے کے کلیکٹر سے جی ایچ ایم سی کمیشنر سے ضرورت پڑھنے کے اوپر کیٹی آر صاحب سے بھی بات کر کے یہ کام کو ریزالف کر کے کام کرا کے دیں گے Thank you so much